اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو میں نے آپ کو ایک ماجون کا نسکہ بتایا جس کا نام ہے ماجون جوشاور خاص ریکمائی والا جدید تو وہ نسکہ میں نے ڈالا ہے تو یہ تیار کر رہے تھے میں نے کہا چلو تھوڑا کنفیزن اگر ہو آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ یہ شہد ہے اور وہ جو میں نے جڑی بوٹیا بتائی تھی وہ ہم نے الگ اکٹھی پیسی ہے کچھ چیزیں اس میں الگ پیسنی پڑتی ہے جیسے اس میں نالیل کا مغز ہے اور ریگ ماہی ہے اور یہ الگ تیر فلہ زہر ہے اور یہ موٹی پشٹی ہے جو کہ ہم نے خود تیار کی یہ بھی ہم نے خود تیار کیا ہے اور یہ کچھتا شاہی صدا بار یہ بھی ہم نے خود تیار کیا ہے تو یہ جو فورمولا ہے بہت شاندار فورمولا ہے یہ چیزیں الگ پیسنی پڑتی ہے اس کو پہلے جو ہے نا بیریہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ملانا پڑتا ہے اس کا جو مکمل نسکہ ہے جو نسکہ ماجون کا نسکہ ہے وہ اسی ویڈیو کے ڈسکیپٹر میں ہیں وہاں پہ دیکھ لیا آپ نیچے آپ کو مل جائے گا اس میں کیا کیا چیزیں میں نے ڈالی ہے اور یہ بہت شاندار چیز ہے اب اس کو تیار کر دیتے ہیں سوچا چلو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس میں میں نے ایک چیز نہیں بتائیتی اس میں جو ہے روگن بادام بادام کا جو تیل ہے وہ اس میں شاید میں بھول گیا تھا تو اس میں بادام کا روگن بھی آپ نے ڈالنا ہے اچھا اس میں ایک میں نے بتایا تھا پیاج کا مرکب جو پیاج کے رس میں بھیگو کر کے استعمال کرنا ہے اس میں تین چیزوں کو جیسے کلنجان ہے پان کی جڑ اور تمہارا اکر کرا ہے اور حرمل ہے وہ میں دکھاتا ہوں دیکھیں جی ہم نے پیاج کے رس میں بھگو کر رکھا اس کو پانچ بار پیاج کے رس میں بھگویا ہے اب یہ خوشک ہو چکا ہے اس کو جو ہے اس میں ڈالیں گے ماجون کے اندر ٹھیک ہے اس کو آپ بینہ پیاز میں بھگوئے بھی ڈالیں گے تب بھی یہ مور پڑیا بن جائے گا یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پیاز میں بھگو کرے ڈالیں گے بینہ پیاز کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو جہاں مکس کریں گے تھوڑا گرینڈ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ تیرفلہ جو ہے یعنی کہ تیرفلے کا نمک جو کہ نکال آگا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی اس میں ڈال لیں یہ چیزیں باہر میں ڈالنے پڑتی ہیں یہ موٹی پیشٹی ہے جو کہ اب نے خود تیار کی تھی ارگ گلاب کے ساتھ یہ کشتہ شاہی صدابار ہے یہ ٹائمی یہ بہت شاندار چیز ہے اور خاص طور سے زکاوات اس کے لئے جن کو زکاواتی سے تو اب اس کو تھوڑا گرینڈ کریں گے پھر اس کو جو مکس کریں گے یہ اب یہ مکس کر لیا ہے اب اس میں بادام کا تیل ڈالیں گے اصلی تیل جو کہ ہم نے خود نکل ہویا ہے اوریجنل یہ اس میں ڈال لیا ہے لگ بک پچاس گرام بادام کا تیل یہ چاندی کے ورگ ڈال رہے ہیں دیکھئے یہ ہے ماجون بہترین اور زبردہ چیز اچھا اب اس کے فائدے سن لیں آپ ٹھیکنہ میں فائدے بتا دیتا ہوں سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے جن کو ڈائمینگ کی دکت ہے اس کے لئے فائدے مند ہے جن کا منی کے اندر پتلاپن ہے ان کے لئے فائدے مند ہے جن کو جوش نہیں آتا ڈریکشن نہیں آتا بہت ساری دوائیہ استعمال کی لیکن پھر بھی ان کو تنہو نہیں آتا تو اس کے لئے پہ تین چیز ہے پہلی دوسری یا تیسری خوراک میں یہ مطلب آرام ملنا شروع ہو جائے گا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے یا پھر جسمانی کمجوری کی وجہ سے یعنی کہ کسی بھی کارن سے تو یہ سب پرابلم کے لئے ایک ماجون اکیلا ہے آپ زیادہ چیزیں اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے کچھ لوگ تو یہ اکیلا ماجون استعمال کر لے یہ تیار کر لے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہاں اگر منی کے اندر ویریے کے اندر بہت زیادہ پتلاپن ہے تو وہ ساتھ میں کوئی مغلدیز یعنی کہ منی کو گاڑا کرنے والا پاورڈر ساتھ میں لگا سکتے ہیں صبح ایک ٹائم خالی پیٹ اس کا نسکہ میں اسی ویڈیو کے نیچے مل جائے گا ہم آپ میں ڈال دیتا ہوں اور بہت زیادہ پیٹ خراب کی زیگہ رہتا ہے حازمہ خراب ہے ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا قبض رہتی ہے تو اس کے لئے ساتھ میں پیٹ والا نسکہ وہ کھانے کے بعد آپ ساتھ میں لگا لیا کریں اس کا نسکہ بھی اسی ویڈیو کے ڈسکراب میں آپ کو مل جائے گا ہم ہا دیکھ لیں یہ مردانہ کمجوری کے لیے ٹائمنگ کے لیے ایریکشن نیاتا ان کے لیے اور بہت ساری امراض کے لیے کی ایک ماجون بہت شاندر چیز ہے آپ اس کو بنائیں گے تبیت خوش رہ جائے گی یہ طرح طرح کی دوائیہ آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑنے کی جو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے بس زیادہ لمبا چوڑا پورا جو طریقہ کیسے کھانا ہے کس چیز کے کھانا ہے یہ دودھ کے ساتھ میں لینا ہے تو نسکہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکراب میں دیکھ لیں کبھی آپ یہ سوچ رہے کہ نسکہ نہیں بتایا خالی ماجون دکھا دیا ہے بتایا نہیں تو یہ جو ماجون کا نسکہ ہے اسی ویڈیو کے نیچے آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ زیادہ نہیں صرف آپ تین دن کھا کر کے دیکھیں گا یا ایک ہفتہ کھا کر کے دیکھیں گا ایک ہفتے میں آپ کو اگر مزہ نہ آئے تو کہنا دس دن کھانے کے بعد تو آپ سے ویسر نہیں رکا جائے گا یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے جن کی شادی ہوئی ہے وہ استعمال کریں جن کی ایج زیادہ ہے مطلب 40 پلس 50 پلس ہے وہ بھی استعمال کریں گے وہ بھی کہیں گے وہاں جیوہ مزہ آگیا اچھا یہ ان جو فیمیل ہوتی ہیں نا لیڈیز جن کو مطلب ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مد ہے جن کو مطلب فیلنگ تگ نہیں آتی یا پھر بالکل پیچھا نہیں کرتی اور ان کے جو خاویند ہے جو ان کے شوہر ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیا کرے تو یہ لیڈیز کے لیے بھی بہت بڑی آئے لیکن وہ ان کے لیے لیڈیز کے لیے جائز مقصد کے لیے ہی استعمال کرائیں پلیز اور ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرائیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا ہے جو شادی شدہ ہیں اپنے مطلب اپنی بیوی کو استعمال کرنا چاہ رہے تو اجازت لے کر تب استعمال کرائیں ان کی اجازت لے دی ہے جن کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے خاص طور سے مردوں کے لیے یہ شدت انتشار موجود ہے شدت انتشار یعنی کی فل جوش فل ایریکشن کے لیے بہترین چیز ہے ٹھیک دوستو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا